اسی طرح محترم بھائیو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں اپنے گفتوں ختم کرتا ہوں یعنی قبولیت دعا کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے کسی مجبور کی مدد کرے دیکھو یہ حیرت انگی سبب اور آپ اس کو زندگی میں آزمہ کر دیکھو یقین کے ساتھ اس کو آزمہ کر دیکھو آپ اپنی کوئی مراد اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنا کوئی مسئلہ رب العالمین کے آن کے رکھ رہے ہیں آپ کی کوئی دعا ہے جس کے شرف قبولیت کی جستجوں میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ پہلے کسی مجبور کی مدد کرو اور مجبور کی مدد کر کے مانگو اور دیکھو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں سورة القصص پڑھو آپ سورة القصص میں اللہ تعالی اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے نکلے کیسے نکلے ہاں جان کا خطرہ تھا فیرون تلاش کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کسی طرح سے جان بجا کر مصر سے نکلے مصر سے نکل کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے مدین نیا شہر نئی بستی نئی جگہ موسیٰ علیہ السلام کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہی مدین کا کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پناہ گاہ کی ضرورت ہے کھلانے والے کی ضرورت ہے پلانے والی کی ضرورت ہے آج کی طرح سے اس زمانے میں ہوتلوں کا کلچر تو نہیں تھا کہ کسی ہوتل میں گئے کھا لیے گھر میں گھر والا اگر نہیں کھلائے گا تو انسان بھوکا رہے گا مصافر بھوکا رہے گا مدین پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام پریشان رہے ٹھیکانے کی تلاش ہے کوئی مدین والوں میں سے انہیں پہچاننے والا نہیں اور یہ کسی کو نہیں پہچان دے قرآن کیا کہتا ہے اب جائر بات ہے ہر مسئلے کا حل دعا ہے موسیٰ علیہ السلام جانے کے ساتھ فوراں دعا نہیں کرے جانے کے ساتھ فوراں دعا نہیں کرے ڈیریکٹ دعا نہیں کی موسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ مدین کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری میری مشکل کا حل کہاں سے نکالے گا اچانک دیکھا مدین کا جو پنگھٹ ہے جہاں بستی کے سارے لوگ مدین کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے اپنے جانور لے کے آتے ہیں وہاں دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں باقیدہ شرم و حیاء والی اور لگڑائے کے بڑی نیک ہیں یہ دو لڑکیاں جو ہے اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں جبکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بعد میں آنے والے سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جا رہے ہیں یہ بچیاں جو پہلے آئی ہوئی ہیں اور اپنی بکریوں کو کنارے جو ہے روکے ہوئے کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کی مجبوری کو جانا ان دو لڑکیوں کی مجبوری کو پہچانا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے کہا ان دونوں بچیوں سے پوچھا کیا بات ہے بہت پہلے آئی ہوئی ہو تمہارے بعد آنے والے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لے جا رہے ہیں اور تم جو ایسے ہی کھڑی ہوئی ہو جانوروں کو سیراب کیوں نہیں کر رہی ہو کہنے لگیں قَالَتَ لَا نَسْقِ حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَا قَالَتَ لَا نَسْقِ حَتَّى يُسْدِرَ الرِّعَا دونوں لڑکیاں کہنے لگیں کہ اے اجنبی یہ آج کی بات نہیں ہر دن کا معمول ہے ہم پانی پلانے کے لئے اپنے جانوروں کو لاتی ہیں مگر جب تک سارے چرواہیں اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لے کے نہیں چلے جاتے تب تک ہم اپنے بکریوں کو سیراب نہیں کر سکتی کیوں حیادار خواتین تھی شرم و حیاء والی خواتین تھی وہ مردوں کے ساتھ مردوں کے دھکے نہیں کھا سکتی تھی اس لیے مرد اپنے پہلے سیراب کر کے چلے جائیں بعد میں آخری میں جا کے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو مجبور لڑکیاں دو مجبور لڑکیاں جو کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور لیے کہا کہ ہٹو تم جانور لے کے آگے پڑے اور ان کو سیراب کر دیا سیراب کر کے بچیوں کے ان بچیوں کے حوالے کر دیا کہا جاؤ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں ایک مجبور دو مجبور عورتوں کو پہلے مدد کی اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے دو مجبور لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد ایک درخت کا سایہ تھا اس سایہ کے نیچے آکے بیٹھ گئے کوئی گھر نہیں تو درخت کا سایہ ہی گھر ہے سایہ کے نیچے آکے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر پروردگارہ اجنبی مقام پہ اجنبی ہوں کوئی شناسہ نہیں کوئی جاننے والا نہیں جو بھی خیر بھلائی تو میری جانب نازل کرے میری طرف بھیجے میں اس کا محتاج ہوں اللہ اکبر غور کرنے کی بات ہے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر کی دعا مدین پہنچنے کے فوراں بات بھی تو ہو سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مجبور کی مدد کی اور اس کے بعد دعا کر رہا ہے اور چنانچہ دعا قبول ہوئی کہاں سے قبول ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے لئے راستہ کہاں سے نکلا جس مجبور کی مدد کی تھی وہیں سے راستہ نکلا یہ دونوں لڑکیاں خلاف معمول جب جلدی گھر پہنچ گئیں باپ نے پوچھا بڑھے باپ تھے کہا کہ جو ہے آج خلاف معمول جلدی کیسے آگئی ہو بیٹی تو دونوں نے کہا کہ ابباجان کوئی اجنبی تھا اس نے ہماری مجبوری دیکھی اور آگے بڑھا اس نے ہمارے جانوروں کو سہراب کر دیا باپ نے کہا اجنبی کہا کہ اجنبی ہے اور اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو پھر اس کے مہمان نوازی کرنا ہم پر ضروری ہو گیا کہا جاؤ اس اجنبی کو تلاش کر کے لاؤ باپ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے بہت ضعیف تھے خود نہیں جا سکتے تھے اپنی دو بچیوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا قرآن کہتا ہے ایک لڑکی بڑی شرماتی ہوئی شرم و حیاء کی پہ کر ایک اجنبی سے بات کرنا ہے شرماتی ہوئی چلی آئی کہا کہ اے اجنبی چلے آؤ ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہمارے باپ آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں گھر کیا گئے مستقل ٹھکانہ ملا اور اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی مل گئی تو حضرات اگرامی اس واقعے سے جہاں بہت سارے سبق معلوم ہوتے ہیں ایک عظیم سبب یہ ہے کہ انسان کسی مجبور کی مدد کرے پھر دعا کرے میں یہاں ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کشمیر کے ایک صاحب سری نگر کے سفر میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کشمیر میں جو ان کا نام بھی فاروق تھا ان کا نام اور فروٹ کے جو ہے بزنسمن تھے فروٹ کے تاجر تھے ان کا واقعہ میں نے سنا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہنے لگے کہ مجھے جو ہے کینسر کی شکایت ہوگی کینسر میں مختلع ہوگیا بلڈ کینسر تھرڈ اسٹیش کا تھا کہا کہ میں دلی میں ایک ڈاکٹر کے پاس جو کینسر کا ماہر تھا علاج کرا رہا تھا پر علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا مجھے میں زندگی سے مایوس ہو گیا تو اچانک ان کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی کہ دعوہ مرضاکم بالصدقہ دعوہ مرضاکم بالصدقہ کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی کہ اپنے بیماروں کے علاہ صدقے کے ذریعے کرو تو کہا مجھے یہ معلوم ہوا کہ یعنی بیماری کا ایک علاہ صدقہ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے دو علاج کی سب سے پہلا علاج تو یہ کیا دو ڈھائی لاکھ روپے میں نے صدقہ کی دو ڈھائی لاکھ روپے میں نے اس بیماری سے شفایابی کے لئے صدقہ کی اور دوسرا علاج وہ کہتے ہیں کہ دو ڈھائی لاکھ روپے صدقہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب تھا ایک مجبور انسان بوڑھا اور نابینا دیکھو بوڑھا نابینا اور غریب تین تین مجبوریاں تو کہتے ہیں میں نے اس کمزور نابینا اندھے بوڑھے کو لے کر عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا اور میں نے اس سے کہہ دیا کہ دیکھو میں کینسر کے مرض میں محتلاء ہوں میں تمہیں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم میرے لیے وہاں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرو کہتے ہیں میں اس بوڑھے ضعیف نابینا کو ساتھ لے گیا وہ بھی جو ہے سفر بھر میں اور دوران عمرہ خوب میرے حق میں دعائیں کرتا رہا اور میں بھی خوب رو رو کے دعائیں کرتا رہا کہتے ہیں دو ڈھائی لاکھ روپے کا صدقہ اور اس کے بعد یہ جو عمرہ ہوا اس کے بعد سے میری طبیعت اس تیزی کے ساتھ سمجھنے لگی کہ پوری طرح جب میں عمرے سے واپس ہونے کے چند دنوں بعد جا کے دلی کے اس ڈاکٹر سے تشخیص کروایا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد پوری طرح سے میں شفایاب ہو گیا اور جس وقت وہ مجھ سے گفتو کر رہے تھے کہنے لگے بارہ سال ہو گئے شفایاب ہوئے آج تک وہ بیماری لوٹ کر نہیں آئی حضرت اکرامی اسلاف کے واقعات تو بہت ہیں اسلاف کے واقعات تو بہت ہیں میں آپ کو ہمارے اپنے ساتھ جینے والے ہمارے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان لوگوں کی واقعات سنا رہا ہوں یہ یقین دلانے کے لئے کہ جن اصول و ضوابط کے ساتھ مانگنا ہے سلیقے سے مانگا جائے یقین کے ساتھ مانگا جائے تو زندگی کا کتنا بڑا ٹنشن کیوں نہ ہو اور زندگی کا کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو جو کہ دعاوں سے قبول نہ ہو مانگو رب العالمین سے مانگو رب العالمین کہرہ ادونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں ادا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم اس سے مانگنے والے بندے بنیں اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ ادا فرمائے مانگنے کا قرینہ ادا فرمائے اور رب العالمین ہماری اور آپ کی دعاوں کو شرف قبولیت سے نوازیں اللہ کرے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین